نبی عبادی انی انالغفور الرحیم وانا عذاب ہوا العذاب العلیم خبر دو میرے بندوں کو کہ بے شک میں ہوں بخشنے والا مہربان اور میرا عذاب دردناک عذاب ہے نبی عبادی میرے بندوں کو خبر دو اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں اللہ کی طرف سے لوگوں کو گناہ کرنے سے ڈر آیا گیا اور جو گو گناہ ہو چکے ہیں ان سے توبہ کرنے کا حکم دیا گیا گیا ان دنوں آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اشہاد فرمایا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے بندوں کو بتا دیں کہ جب وہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں تو میں ہی ان کے گناہوں پر پردہ ڈال کر ان کے گناہوں کے سبب ہونے والی رسوائی اور عذاب سے انہیں بچاتا ہوں اور گناہوں سے توبہ کرنے کے بعد انہیں عذاب نہ دے کر ان پر رائم فرماتا ہوں اور میرے بندوں کو یہ بھی بتا دیں کہ میرا عذاب ان کے لیے ہے جو اپنے گناہوں پر قائم رہے اور ان سے توبہ نہ کرے میرا عذاب اتنا دردناک عذاب ہے کہ اس جیسا دردناک کوئی عذاب دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا مسلمان ہو ذرا ہوشکے ناکھن لے لو کہ رب کعنات اشارت فرماتا میرا عذاب ایسا عذاب ہے دنیا کے ساری تقالی پر ایک طرف رکھ دو اور رب کعنات کا عذاب ایک طرف رکھ دو مسلمان ہو تم اسے جیل نہیں سکتے اے مسلمان ہو ذرا غور کرو تم روزہ نہیں رکھ پاتے ہو رب کعنات کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرماتے ہیں جس نے جان بجھ کر ایک روزہ چھوڑ دیا اسے قیامت کے دن رب کعنات الٹا لٹکا کر مار کھلوائے گا فرشتے اس کی پٹائی کرتے نظر آئیں گے آج دنیا میں تم ترہ ترہ کے بہانے کرتے ہو یہ مجھ سے روزہ نہیں رکھا جاتا اور امیر جو عمرہ جو اللہ تعالیٰ نے جن کو دولت دے دی ہے وہ کہتے ہیں کہ غریبوں کے لئے روزہ ہے ہمارے لئے تو دولت و سروت ہے ہمارے پاس تو کھانے پینے کے سامان ہیں ہمارے پاس تو رہنے سہنے کے سامان ہیں ہمارے پاس تو ایسی کولر پنکہ ہے اے مسلمانوں ایسی کولر پنکہ تمہیں کام نہیں آئے گا نہ چاندی کام آئے گی نہ سونا کام آئے گا محمد کے یاد میں بس رونا کام آئے گا مسلمانوں ذرا غور کرو اس آیت اور اس کے بعد والی آیت سے معلوم ہوا کہ بندوں کو امید اور خوف کے درمیان رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وساط دیکھ کر گناہ پر بے باق ہونا اللہ تعالیٰ کی عذاب کی شدت دیکھ کر اس کی رحمت سے مایوس ہو اس سے متعلق صحیح بخاری میں حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ سے دیوائیت ہے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا جس روز اللہ تعالیٰ نے رحمت کو پیدا فرمایا تو اس کے سو حصے کر دیئے کتنے حصے سو حصے کر دیئے اگر کافر بھی یہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کتنی رحمت ہے تو وہ بھی جنت سے مایوس نہ ہو اور اگر مومن یہ جان جائے کہ اس کے پاس کتنا عذاب ہے تو جہنم سے بھی وہ بے خوف نہ ہو مخائشف کی کتاب ہے صحیح مسلم میں حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ ان سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا اگر مومن جان لیتا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کتنا عذاب ہیں تو کوئی اس کی جنت کے امید نہ رکھتا اور اگر کافر جان لیتا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کتنی رحمت ہے تو اس کی جنت سے کوئی نا امید نہ ہوتا یہاں امید اور خوف کے درمیان رہنے کی ایک بہترین صورت ملاحظہ ہو چنانچہ درتیم اور فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ اشارت فرمایا اگر آسمان سے کوئی اعلان کرنے والا یہ اعلان کرے کہ اے لوگو تم سب کے سب جنت میں داخل ہو جاؤ گے اے لوگو تم میں سے سب کے سب جنت میں داخل ہو جاؤ گے لیکن ایک شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا تو میں اس بات سے ضرور ڈروں گا کہ کہیں وہ شخص میں ہی نہ ہوں کہیں وہ شخص ذرا غور کریے حضرت امر فاروق عظم فرماتے ہیں کہ اگر آسمان سے ندا کرنے والا ندا کرے کہ تم سب سے جنت میں جاؤ گے لیکن ایک شخص جنت میں نہ جائے گا تو میں ڈروں گا کہ کہیں وہ میں نہ ہو جاؤں اور اگر اعلان کرنے والا یہ کہے گی اے لوگو تم سب جہنم میں جاؤ گے البتہ ایک شخص جہنم میں نہیں جائے گا تو میں ضرور امید رکھوں گا کہ وہ شخص میں ہی ہوں سیاد جنت میں میں چلا جاؤں اللہ علی ابن محمد خازین رحمت اللہ تعالی ان آیت کے تاتھ چندگ نکات بیان کرتے ہوئے فرماتے گئے ہیں نمبر ایک اللہ تعالی نے بندوں کی نسبت اپنے ذات کی طرف کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے بندوں کو خبر دو اس میں بندوں کے عزت افضائی ہے اور جس نے بھی اس بات طرف کیا کہ وہ اللہ تعالی کا بندہ گئے تو اس عزت و تعظیم میں داخل ہے نمبر دو جب اللہ تعالی نے اپنی رحمت و مغفرت کا ذکر کیا تو اسی بڑی تاقید کے ساتھ بیان کیا اور جب عذاب کا ذکر کیا تو اسے خبر دینے کے انداز میں بیان کیا اپنی رحمت و مغفرت کا ذکر پہلے اور عذاب کا ذکر بعد میں فرمایا اس لیے کہ اے میرے بندوں اے میرے چانے والوں اے میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں تم اللہ تبارک و تعالی سے ڈر بھی رکھو اور رحمت کی امید بھی رکھو ایسا نہ سوچو کہ تمہارا رب صرف عوضہ بھی دینا جانتا ہے تمہارا رب تو سواب بھی دینا جانتا ہے جیسی کرنی ویسی برنی نام آنے تو کر کے دیکھ جنت دوزر دونوں ہے نام آنے تو کمر کے دیکھ مسلمانوں ذرا غور کرو کہ اللہ تبارک و تعالی نے اللہ تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے شعرات فرمایا وہ اس کے بندوں تک میری رحمت و مقبرت میری رحمت و مقبرت اور عذاب کی بات پہنچا دے تو گویا کہ اللہ تعالی نے رحمت و مقبرت کہلتے زام فرمانے میں اپنی ذات پر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنایا یہی نکات امام بغر الدین راضی رحمت اللہ تعالی نے بھی تفسیر کبھیل میں بیان فرمائے گئے ہیں اسی مقام پر آپ رحمت اللہ تعالی مزید فرماتے ہیں کہ نبی عبادی کا معنی یہ ہے کہ ہر اس شخص کو خبر دے دیں جو میرا بندہ ہونے کا اطراف کرتا ہے اس میں جس طرح اطاعت گزار مومن داخل ہے اسی طرح گناہگار مومن ویس میں داخل ہے اور یہ سب باتیں اس چیز پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ تعالی کی رحمت اس کے غزب پر غالب ہے اللہ تعالی کی رحمت اس کے غزب پر غالب ہے اللہ تعالی کی رحمت اس کے غزب پر غالب ہونے کا ذکر کسیر حدیث میں صراحت کے ساتھ بھی موجود ہے چنانچہ صحیح بخاری صحیح مسلم سننگ ترمیزی اور ابن ماجہ وغیرہ میں حست ابو حرہ رضی اللہ تعالی انسی روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشہاد فرمایا جب اللہ تعالی مخلوب کو پیدا فرما چکا تو اللہ محبوظ میں جو اس کے پاس عرش کے اوپر ہے لگ لیا کہ میری رحمت میرے غزب پر غالب آگئی میری رحمت میرے غزب پر غالب آگئی یعنی جیت گئی بخار شریب صحیح مسلم میں حضرت ابو حرہ رضی اللہ تعالی سے نوایت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشہاد فرمایا اللہ تعالی اشہاد فرماتا ہے میری رحمت میرے غزب پر سبقت رکھتی ہے میری رحمت میرے غزب پر سبقت رکھتی ہے یعنی میری رحمت اوپر اوپر ہے اور میرا غزم نیچے نیچے ہے میں تو رحمت دینا چاہتا ہوں لیکن میرے بندے اپنے اوپر ظلم چاہتے ہیں جو اپنے بندے اپنے اوپر ظلم چاہتے ہیں میں ان پر بھی رحمت کرنا چاہتا ہوں لیکن میرے بندے جب حد سے گزر جاتے ہیں تو ان کو لے جہنم کے دروازے کھول کر اس میں گھسا کر پیٹوائے شروع کر دی جاتی ہے پیٹوائے شروع وانا آدھا بھی اور بے شک میرا آدھا بھی جو کفر کی حالت میں مرا وہ تو جہنم کے دردناک عداب میں گئے ہمیشہ کے لئے مفتلا ہوگا البتہ جو گناہگار مسلمان اپنے گناہوں سے توبہ کیے بغیر انتقال کر گیا اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے مشریعت پر موقوف ہے کہ وہ چاہے تو اسے گناہوں کی سزا دے یا چاہے تو اپنے رحمت سے اس کے تمام گناہ پفصد ہے اور اسے جمع نتعدہ فرما دے بولو سبحان اللہ یا یہ بھی یاد رکھی ہے کہ جس طرح بہت سے اسباب ایسے ہیں بندہ اللہ تعالیٰ کے شدید عددناک عداب مبتلا ہو جاتا ہے ان میں سے اسباب یہاں ذکر کیے جاتے ہیں ان اسبابیں کئی جگہ قدر مشترک بھی ہے لیکن اپنے ظاہری کے اعتبار سے جدہ جدہ ہیں نمبر ایک کفر کرنا چنانچہ اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے فَأَمَا الَّذِينَ كَفْرُ فَأُعَدِّبُوا عَدَابٌ شَدیدًا فِي الدُنْيَا وَالْآخِرَى فَأَمَا لَهُمْ مِن نَاصِرِينَ پس جو لوگ کافر ہیں تو میں انہیں دنیا اور آخر میں سخت عذاب دوں گا اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بات